پی ٹی آئی احتجاج اور اس کے خلاف کاروائی پر وزارت داخلہ کا بیان سامنے آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 نومبر کو وفاقی حکومت کو امن امان ہر خیمت پر قائم رکھنے کی حیرائت کی عدالت نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی قیادت سے رابطہ کرنے کا کہا بیلہ روس کے صدر روچینی وفت کے دورے کے باعث متعدد بار احتجاج موقع کرنے کا کہا گیا پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر سنگ جانی مقام کی تجبیش دی گئی غیر معمولی مرات اور بانی سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی حکامات کے خلاف ورزی کی مظاہرین نے سنگ جانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کے خلاف ورزی کی پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے مویینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے ویفا قیدار الحکومت کے اصبتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی تردید بھی کی پرتشدد مظاہرین نے ڈیوٹی پر معمول اہلگانوں کو نشانہ بنایا احتجاج میں تربیت جاپتہ شرپسند اور غیر قانونی اخوان شہری بھی شامل تھے پولس اور رینجرز نے اس پرتشدد حجوم کو منتشر کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال نہیں کیا پاک فوج کا پرتشدد حجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ وہ اس کے لیے تاجرات تھی اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر بتائین تین رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا پرتشدد مظاہرین نے ایک پولس اہلکار کو بھی شہید کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دو سو بتیس اہلکار بھی زخمی ہوئے آئی سی سی کا چیمپئنس ٹروفی پر ڈیڈ ڈاگ ختم کرنے کے لیے پارٹنش فارمولے پر غور آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورٹ کو فارمولا ماننے کا بشورہ دے دیا فارمولا چیمپئنس ٹروفی سے لاغو ہوگا اور تین سال تک نافذ رہے گا نئے فارمولے کے تحت بھارت اپنے تمام میچز دبائی میں کھیلے گا پاکستان بھی اگلے تین برس تک اپنے تمام میچز دبائی میں کھیلے گا بھارت کی طرح پاکستان بھی انڈیا میں کوئی ٹورنمنٹ نہیں کھیلے گا اب جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا چیئرمنٹی سی بھی محسن اخفی کا دو ٹوک موقف کہا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان بھارت جائے اور انڈیا نہ آئے اب بات صرف چیمپئنس ٹروفی تک محدود نہیں جو فارمولا بنے گا وہ لانگ ٹرم اور مستخبیل کے لیے مثال ہوگا پاکستان کے عزت ضروری ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں ہماری کوشش ہے کرکٹ کی جیت ہو بھارتی کرکٹ بورٹ کے سیکرٹری جے شاہ آئی سی سی کے نئے چیئرمنٹ بن گئے جے شاہ نے بطور چیئرمن آئی سی سی اہدے کا چارل سنبھال لیا آئی سی سی کا چیئرمنٹ بننا بائی سے فخر ہے تمام بورڈ میمبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جے شاہ ملک کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار فیس بوک، انسٹاگرام اور ورس ایپس میں سوشل میڈیا سرویسز بھی متاثر سارفین کو تصاویر ورس وائس نوٹ اور ویڈیوز اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مشکلات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تاتل کی وجوہات احال سامنے نہ آسکیں وزیر امریکت براہ انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کے ہدایت کے مطابق ایکس کو بند کیا گیا پاکستان میں ایکس دو فیصے سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی ہرگز نہیں سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے یوٹیوب فیس بک سمیں تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہے شیگر کے پیدائشی مریض بچوں کے لیے مفت انسولین کی فراہمی کا پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت پر ٹاپ ون ڈیابائنگ بچوں کے انسولین ان کے گھر پر پہنچائی جائے گی چیف منسٹر پروگرام کی تحت ٹاپ ون ڈیابائٹک بچوں کے ریجسٹریشن کا غاز ٹاپ ون ڈیابائٹک بچے مفت انسولین کے لیے تحصیل یا زلے میں انسی ڈی کلیننگ پر رابطہ کیا جا سکتا ہے مریم نواز نے کہا کہ ننہیں بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں مرجانے نہیں دیں گے ماہوں بچوں کی تقلیف اور بیماری کا شدت سے احساس ہے ٹاپ ون ڈیابائٹک بچوں کو تاہیات انسولین کی ضرورت ہوتی ہے سندھی کلچرل ڈے آج بنایا جا رہا ہے سندھی ٹوپی اور اجرک سندھ کی ثقافت کی خاص پہچان سندھی کلچرل ڈے کے حوالے سے مختلف تقریبات لڑکانہ میں شہری سندھی ٹوپی اجرک اور ثقافتی رنگ بے رنگ گئے شہر میں ثقافتی سٹالز پر رش تھرپارکر میں سندھی ثقافت کے رنگ نمائیا مقامی گلوکاروں نے سندھی موسیقی لوگ گیت پیش کیے بچوں اور بڑوں کا ڈھول کی تھاپ پر رخص سکھر میں یوم سقافت پر مختلف تقریبات بچے اور بڑے پرجوش دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سب سے پہلے دنیا نیوز پر دنیا نیوز کی کامیابی کے سولہ روشن سال مکمل ایک اور سنگے میل بوٹ ناظرین کو دنیا نیوز کی سوہنوی سالگیرہ مبارک دنیا نیوز نے الیکٹرانک میڈیا میں اپنی صحافتی اور اخلاقی اختار کے ساتھ ہمیشہ جدید اور اثر حاضر کے ٹکنالوجی سے اپنے ناظرین کو پل پل باخبر رکھا وقت بدلہ ٹکنالوجی بدلی دنیا نیوز بھی وقت کے تقاضی سے رہا ہمہنگ سٹینڈرڈ ڈیفینیشن سے ہائی ڈیفینیشن تک کا کامیاب سفر دنیا کی بہترین تصویر اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے دنیا نیوز لائیا اثر حاضر کی جدید ترین ٹکنالوجی کیونکہ دنیا نیوز براڈکاسٹنگ میں اپنے ہم اثروں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہا دنیا نیوز نے سب تک سب سے پہلے خبر پہنچانے کا وعدہ ہمیشہ پورا کیا اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتے سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہوا اسلامباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا جو آپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا سیاستی کردار اپنائے گا وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا وہ آج بھی اپنا سباہ اسیملی میں کھرا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کے دھمکی دیتا ہے چیئرمنٹی پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہا کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کر رہی اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ سیاست نہیں تھی ایک وزرعالہ عمر پر توجہ دینے کے بجائے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دیتا ہے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دینا کس قسم کی سیاست ہے خیبر پختنقواہ میں سو سے زیادہ لاشے پڑی ہیں اور وہ اسلام آباد میں لاشوں کی تلاش میں ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے غیر زمیدارانہ سیاست نہیں دیکھی یہ ہر دوسرے دن احتجاج کے نام پر انتشار پھیلاتے ہیں ان کا واحد ایجنڈا اپنے لیڈر کو جل سے رہا کروانا ہے احتجاج سب کا حق ہے لیکن یہ حق حاصل نہیں یہ انتشار پھیلائیں بلاول بھٹو کا پیپس پارٹی کے یعب تاسیس پر کارکنان سے خطاب کہا حکومت سیاسی ترضی عمل نہ رکھنے والی سیاسی جماعت پر پابندی کا سوچ رہی ہے سیاسی مسائل کا حل مذاکرات میں ہے دورہ کوہٹ کرم کے معاملے پر قائم گرانڈ جرگے میں شرکت خطاب میں کہا جو بھی ہتیار اٹھائے گا وہ دہشتگرد کہلائے گا دہشتگردوں کا انجام جہنم ہے جو بھی اند کو خراب کرے گا اس کے ساتھ دہشتگردوں والا سلوک کیا جائے گا علاقے میں قائم تمام کے تمام مورچے بلا تفریق ختم کیے جائیں فریکین کے درمیان نفرت کی فضاء کو ختم کرنے کے لیے مقام یمائیدین اپنا کردار ادا کرے جو لوگ علاقے میں امن خراب کر رہے ہیں مقامی کمیونٹی اس کی نشاندہ ہی کرے پوج پولیس اور انتظامیاں مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششیں کر رہے ہیں گرانڈ جرگہ مکمل امن کے قیام تک علاقے میں رہے سبائی حکومت ہر ممکن سپورٹ فراہم کرے گی سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے شرپسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے شرپسندوں کو کڑی تکڑی سزا دلوائیں گے جو مثال بنے گی وزریالہ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک موقف کہا شرپسند جماعت پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ پنایا ریاستی داروں املاق اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے قابل مضمت ہیں ہم زخمی سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں وزریالہ پنجاب مریم نواز کی سی ایم ایش راورپنڈی آمد پور تشدد احتجاج میں رینجرز اور پولیس کے زخمی اہلکاروں کی آیادت کی وزریالہ مریم نواز ہر زخمی اہلکار کے پاس گئیں اور خیلیت ریابت کی زخمی اہلکاروں نے احتجاج کے دوران تشدد کے بارے میں بتایا وزریالہ مریم نواز نے زخمی اہلکاروں کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا پھر آ رہے اسلامباد پھر آ رہے اسلامباد پہ دوبارہ ایک اور دھوا بولیں گے پھر ہاتھی کے دان دکھانے کو اور کھانے کو آپ بھی آئیں میں بھی آئیں آئیں پھر پھر فائنل راؤنڈ ہوگا پابندی کے اوپر تو میں نے ایک دفعہ بھی نگا کے نہیں لگ سکتی پہنے لگا پابندی کے طرف ہی جاری ہے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری ہوتی دیکھ رہے ہیں آہا بیکل دیکھ رہوں گھڑا پور کی پینڈ ہو گئی ہے بی بی کی ہے کیونکہ گھڑا پور ٹیم نے کہا کہ ہم اس کو اریس کروا دیں گے خیب پختونخواہ میں ایمیر جنسی لگے گی نا گورنر راج پی ٹی آئر پر پابندی لگے گی سینیٹر فیصل باوڈا کا دعویٰ پروگرام تنائیت ویچ سمر آباس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اب تحریک انصاب دوبارہ اسلام آباد آئی تو ان کے لیے فائنل کال ہوگی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بانے پی ٹی آئی کے جماعت میں ہی انہیں پاغل قرار دینے کی مہم شروع کر دی ہے بشرا بی بی گرفتار ہوں گی کے پی حکومت ہی گرفتار کروائے گی بانے پی ٹی آئی کے جان بچانی ہے تو بشرا بی بی سے جان چھوڑانی ہوگی موسیقی